ہاں جی اسلام علیکم آج ہم پوسٹ مارٹم کریں گے پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز کا آل مو سمیش جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے لائک سکسٹین یا سیمٹین آور چل رہا ہے اور ابھی تک ہم نے سو بھی کروز نہیں کیا تو آج ہم پوری جو سیریز ہے نا اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں فرسٹ او فول آتے ہیں ہم ہماری بیٹنگ کے اوپر ٹھیک ہے اور بیٹنگ میں آتے ہیں ہم اوپنرز پہ رزوان اور بابر آزم پورے ملک میں کرٹیسزم ہم ہو رہا ہے ان کا ٹھیک ہے کہ یہ لوگ سارے اوورس کھیل جاتے ہیں سارے اوورس کھیل جاتے ہیں بچارے جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ہارڈ ہیٹر ویٹسمنٹ ٹھیک ہے جو مطلب کہ دس دس اور میں دو دو سو سکور کرجے ایسے ویٹسمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان بچاروں کا موقع نہیں ملتا مجبور بچارے مصوم شکلیں ان کی ٹھیک ہے اب آگئے ہیں نیچے شان مسجود اور افتخار ٹھیک ہے افتخار صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اسٹیلیا کی گراؤنڈز کے اندر ان کے لئے چھکا مارنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے مطلب ان کے لئے سب سے احسان ہے اسٹیلیا کی گراؤنڈز میں چھکا مارنا ٹھیک ہے اور اگر ہم اپنی گراؤنڈز کی بات کریں یہ پاکستان کی کذافر سٹیڈیم کی جدھر یہ لوگ زندگی بھر کھیلے ہیں ادھر کھیل کھیل کے بڑے میں ہیں ادھر ہی کھیل کے ادھر ہی ساری دومیسٹک رکٹ کھیلی ادھر ہی ساری فرس کلاس رکٹ کھیلی اور ادھر ہی آپ سے شورٹ نہیں لگتی آپ سے چھکا نہیں لگتا تو آپ کس لیول کے پلیئر ہو اب کس کٹیگری کے پلیئر ہو اس کو ابھی سائٹ پہ گر دو ٹھیک ہے یہ تو ویسے گھٹیا پہ رہا آئی جیس ہیٹ افتخار ٹھیک ہے اس کے بعد آجتے ہیں سر خوش دل شاہ ٹھیک ہے جی او اے ٹی گریٹ آف آل ٹائمز ٹھیک ہے جنہوں نے آن سے تقریباً کوئی پچتر سو سال پہلے واس کوڈا گامے کے زمانے میں ایک پینتیس گیندو پہ سو کیا تھا ٹھیک ہے کسی ڈومیسٹک میچ میں یہ ڈومیسٹک ٹارنمنٹ کے سمی فائنل یا فائنل میں انہوں نے کیا تھا اس بیسس کے اوپر پچھلے چار سال سے وہ وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے ٹیکسز جو ہم ٹیکس پہ کرتے ہیں اس کی کمائی کھا رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ آپ کس لیول کے پلیئر ہو یار آپ مطلب خیر پلیئر تو آپ کو کہنا ہی نہیں چاہیے پلیئر تو آپ ہو ہی نہیں ٹھیک ہے you are just a shit kind of a کرکٹر ٹھیک ہے جس کو کرکٹ کی zero knowledge ہے نہ آپ کا footwork ہے ٹھیک ہے نہ آپ کی کوئی hitting sense ہے ٹھیک ہے نہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کرکٹ کو کس طرح لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے پاور پلیئے کے اندر انگلینڈ کا سکور تھا 60-65 ٹھیک ہے اور آپ کا پاور پلیئے میں سکور ہے 6 اوروں میں 36 گندوں پہ 37 براب mind blowing what a test match kind of a performance in this match ٹھیک ہے after that شان مسود ٹھیک ہے یار آپ T20 کھیل رہے ہو آپ اتنی T20 کرکٹ ابھی انگلینڈ میں کھیل کے آئے ہو ٹھیک ہے domestic یار آپ کا تکسپیرینس ہے T20 کا آپ تو کم از کم T20 والی performance دو کوئی T20 والی کرکٹ کھیلو کیا کرکٹ کھیل رہے ہو ٹھیک ہے اور اند بیسس کے اوپر آپ نے انگلینڈ جانا ہے اوہ سوری اسٹریلیا جانا ہے اند بیسس کے اوپر اند بیسس پر اپنے ورلڈ کپ کھیلنا ہے ٹھیک ہے دوسری ٹیموں کو چیلنج کرنا ہے اس کے بعد آجیں یہ نیچے مسٹر آصف پہ یار آصف محمد آصف صاحب ٹھیک ہے لوگوں کو ایک وقت میں امید ہوتی تھی شاید فریدی سے کہ وہ آئیں گے چھکے ماریں گے چوکے ماریں گے میچ کو جتوا دیں گے آپ سے لوگ کو سیم امید ہے اور آپ کیا کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ نے ایک سپنر آور ٹھیک ہے آدیل رشید کا چار گندے آپ سے پڑی نہیں گئی کہ گوگلی کی صرف جا رہی ہے اور سٹیڈ ون کی صرف جا رہا ہے اور رونگ ون کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ بیٹھے ہم صرف کرکٹ دیکھتے ہیں ہم نہیں کھیلتے ہیں آپ لوگ پروفیشنلز ہو ہم لوگ پروفیشنلز نہیں ہیں وہ یہ جسٹر وزیٹرز ٹھیک ہے اور ہمیں اتنی نولیج ہے تو آپ کا تو کام ہی کرکٹ کھیلنا ہے ٹھیک ہے آپ تو کھلتی ہی کرکٹ ہو آپ کو یہ چیز نہیں پڑی جا رہی تو آپ کس بیسیس پہ اپنے آپ کو کرکٹر کہتے ہو یہ ہو گیا ٹھیک ہے اور آپ انہی کی انہی کی ایک مزہ دار سٹیٹمنٹ جو اس ٹائم پہ جوک ہے جو کمنٹیٹرز جو تھے نا وہ اس کو ایزا جوک لے رہے تھے اپنی کمنٹری کے اندر کہ آصف وہ لے رہا ہے جو خود مو سے کہتا ہے اپنے کہ میں تو پریکٹس میچیس کے اندر ایک دن میں ایک سو چھالیس دیر سو چھکے مارتا ہوں ٹھیک ہے اور پوری سریز میں ان کے چھکے کتنے دو ٹھیک ہے کون سے چھکے مارتا ہوں کون سی کرکٹ کھیلتے ہوں کیا کرکٹ آپ کی زیرو زیرو کرکٹ اور آپ کی زیرو پرفومنس ہے ورلڈ کپ کے لیاس سے ٹھیک ہے ملہب ہم لوگ کرکٹ سے پیار کرتے ہیں یار آپ لوگوں سے پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنے ہر کام چھوڑ کے کرکٹ دیکھتے ہیں کہ یار آپ لوگ کھیل رہے ہو آپ ہمارے سیلیبرٹی اور آپ اندر اینڈ ریٹن میں آپ لوگ ہمیں کیا دے رہے ہو یہ شیٹ کینڈ آف کرکٹ یہ لوگ آپ لوگ ہمیں دکھا رہے ہو ٹائم ویس کرواتے ہو ہمارا ٹھیک ہے ہمارے ٹیکسیز پہ ٹھیک ہے آپ لوگ کی لکھو لکھو سیلری ہیں ٹھیک ہے آپ ورلڈز کے ٹور کرتے ہو ٹھیک ہے کیا کس بیس کے اوپر ملعب ایسی ہے آپ کی کس کس لیول کی کرکٹ ہے آپ کے بعد آپ کی منیجمنٹ آجے ٹھیک ہے منیجمنٹ آپ کی آکے پریس کانفرنس میں جو کہتی ہے کہ جی ہمارا جو میڈل آرڈر ہے ہمارا میڈل آرڈر وہ میچ وینرز کا میڈل آرڈر ہے ہر پلیئر میچ وینر ہے یہ پرفارمنس ہے آپ کی سات میچوں کے اندر میچ ویننگ پرفارمنس ٹھیک ہے آپ کو جتوائی ہے تو آپ کی بالنگ نہیں ہے آج آپ کی بالنگ نہیں چلی آپ بیٹھ گئے ہو ٹھیک ہے کرٹیسزم ہوتا ہے بابر آزم پہ رزوان پہ کہ لو جی وہ سارے سارے اور کھیل جاتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں بھائی وہ پرفارمن کرتے ہیں پرفارمن کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی تھوڑی سیزت بنی ہوئی ہے اوہرنہ آپ کی عزت یہ ہے آپ کا لیول یہ ہے آپ کی کرکٹس یہ ہے جو آج آپ نے دکھائی ہے پاور پلے کے اندر آپ نے سنیتی سکور کیا یہ آپ کی کرکٹ نالج ہے یہ آپ کی کرکٹ سٹیٹیجز ہیں ٹھیک ہے ٹیم مینجمنٹ ڈیرو کرکٹ سٹیٹیجی آپ کی زیرو ٹھیک ہے آپ کی پاور ہٹنگ ملک زیرو بھی نہیں مائنس میں ٹھیک ہے آپ لوگ کو پاور ہٹنگ کا پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگ ان کمپیریٹیو آپ لوگ انگلینڈ کو انہوں نے پاور ریٹنگ کیسے یہ وہ بچے ہیں جو بھی نیو آئے ہیں ان میں سے کتنے پلیرز نے جو ڈیبیو کر رہے ہیں ڈیکٹ ہو گیا ہری بروک ہو گیا یہ لوگ انہوں نے بھی دس دس سات میچ کھیلے ہیں اور ان کی کرکٹ سینس ان کا کرکٹ نالیج آپ ان کی پاور ریٹنگ دیکھو تو آپ لوگ کو شرم آنے چاہیے جو آپ پانچ پان سال سے چمڑے ہوئے ہو ہمارا جو پاکسین ٹیم کا میڈل آرڈر ہے وہ کسی کرس سے کم نہیں ہے ہماری ٹیم کے اوپر آپ لوگ کرس ہو آپ لوگ بلیک کرس ہو ہماری ٹیم کے اوپر جس نے ہماری ٹیم کا بیڑا گھر کرتی ہے آپ لوگ کو شرم آنے چاہیے ٹیم مینجمنٹ کو شرم آنے چاہیے ٹھیک ہے اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے انالیسٹ اور یہ لوگ جو آپ سب کو ملتے نہیں کیا سکھاتے ہیں ٹھیک ہے آپ محمد یوسف آپ نے بیٹنگ کوچ کون بنایا ہے محمد یوسف جو اپنے آل ٹائم میں ورلڈ کے سب سے بڑے ٹیسٹ پلیئر سے آپ نے ان کو اپنا بیٹنگ کوچ بنایا ہے ٹی ٹوئنٹی کے اندر آپ کی سنس کا تو اندازہ یہاں سے لگا لینا چاہیے کہ آپ لوگ انہیں کیا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کھیل لیں بہت بری پرفارمنس ہے آپ کی ٹھیک ہے باولنگ کے اوپر میں اس لئے بات نہیں کروں گا باولنگ میں بلکل بات نہیں کروں گا کیونکہ باولنگ میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں ہماری جو باولنگ لائنپ اس نے ہمیں بہت سے نیجتوائے بھی ہیں ٹھیک ہے اور اگر کہیں انہوں نے اتنا بھی کوئی سکور نہیں ہے دو سو آج کل دو سو سکور نارمل چیز کرتی ہیں ٹیم میں ٹھیک ہے اتنا سکور پڑتا ہے بولرز کو ورلڈ کرکٹ میں بولرز کو دو دو سو سکور پڑتا ہے لیکن لوگ چیز کرتے ہیں ان کی بیٹنگ ہے آپ لوگ دو سو رنز کی چیز کے اندر کیا کر رہے ہیں پندرہ اور میں آپ کا ابھی نبی سکور بھی کمپلیٹ نہیں ہوا یہ آپ نے دو سو چیز کرنا ہے خیر ورلڈ کپ کی پرفارمنس آپ لوگ کی بہت بری ہے پرپیشن آپ لوگ کی بہت بری ہے ٹھیک ہے لیکن سٹیل ہمیں پھر بھی امید ہے کیونکہ بابر آزم اور عزوان جیسے پلیئرز جو ہیں وہ ٹیم میں ہیں جو ورلڈ کلاس پلیئرز ہیں ان کی بیس پر ہم لوگ دیکھتے ہیں ورنہ جو ہمارا میڈل آرڈر ہے ٹھیک ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو پر ٹریس کیا جائے اس سے بیٹر ہے اس سے بیٹر ہے کہ شویب ملک کو لے آئے جائے ٹھیک ہے شرجیل خان کو لے جائے کم از کم ان سے امید تو ہوئی کہ کچھ تو کریں گے آپ لوگوں کو ساتھ سات میچ آٹھ ہٹ میچ کھلا دیئے دس دس میچ کھلا دیئے آپ لوگوں کو اور آپ کی لوگوں کی پرفومنس کیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کے سٹیٹس کے ہیں خوشدل نے پانچ میچز میں چھتیس کیا ہے افتخار نے جو ہے وہ پانچھے میچز کے اندر تقریباً کو ستر اسیس سکور کیا یہ آپ کا ٹی ٹوئنٹی کا سٹیٹس ہے تو کس بیسس پہ آپ لوگ اپنے آپ کو پاوریٹرز کہتے ہو یا آپ لوگ اپنے آپ کو ٹی ٹوئنٹی پلیئرز کہتے ہو ٹھیک ہے آپ لوگ صرف ڈومیسٹک کے پلیئرز ہو تو بیٹر ہے ڈومیسٹک کی کھیلہ کرو یہ ورلڈ کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے نا آپ لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے اس کو چھوڑ دو اور اگر ہم بات کریں نا پیچھ کی بات کریں لوگ کہتے ہیں جی ڈیو پڑ گیا ہے تو یہ ہو گیا ہے تو پیچھ سلو ہو گئی تھی جب دوسری ٹیم اگر ہم انگلینڈ کی بات کریں وہ کھیل رہی ہے تو پیچھے ایسا لگتا ہے کہ فلیٹ ہے سیدھی پیچھے ادھر جو بھی آئے گا چھکے چھکے اسی پیچھ پر جب آپ لوگ ہی بیٹنگ آتے ہیں تو پیچھے لگتا ہے جیسے پرت کی وکٹ بن گئی ہے ٹھیک ہے کہ آپ لوگ بول ہی نہیں پڑی جاری بول آپ لوگ کے پاس یہ کدھر سے گزر رہی ہے آپ لوگ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ٹھیک ہے اس میں پیچھ کا قصور نہیں اس میں آپ لوگ کی کرکٹ کا قصور ہے کیونکہ آپ لوگ کو کرکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کرکٹ ہے کیا تو آپ لوگ کی disappointing performance ہے ٹھیک ہے اور جس طرح کے میرے جذبات اس طرح سے ہر بندوں کے جذبات ہوں گے جو لوگ اپنا سب کو چھوڑ کے آپ لوگ کو دیکھتے ہیں تو بیٹر ہے کہ یہ middle order فارغ کرو ٹھیک ہے بات وہ ہی ہے کہ ہم پڑھانے players کے پاس جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ نئے میں ہمارے پاس کوئی کچھ ایسا player نہیں ہے جو ہم نے جو ہے نا ہم نے backup کے لئے رکھا ہو ٹھیک ہے چار پانچ سال آپ لوگوں پر invest کی ہیں اور end result کے نکل ہے کچھ بھی نہیں zero ٹھیک ہے آپ لوگ zero level کے player ہو especially خوشدل شاہ افتخار اور عاصف ٹھیک ہے یہ ہمارے middle order انہوں نے پانچ سال میں تیار کیا ہے اور ایسا گھٹیا تیار کیا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے شورٹ لگانی کیسے چھکا لگانا کیسے چھکا چھوڑا بہت سے چوکا نہیں لگتا ٹھیک ہے تو گائز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو آپ کو لگا ہو کہ میں نے کچھ اچھی باتیں کی ہیں ان لوگوں کے بارے میں یا کچھ میں نے real facts بتائے ہیں تو ویڈیو کو like share ضرور کیجے گا اور میرے چینل کو subscribe ضرور کیجے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو پسند آئی ہو